بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم پل غم و درد دوی تا بیان کی پارون پلاہور کی دا زناورو دا پارا داغو دا حقوق دا پارا داغو دا حقوق دا پارا اختجاج و داغو اجازت و پندے خواب را باندے دا زناور دا حق دا پارا دا اختجاج اجازت دا پریاست پاکستان یا بنجاد ارخ ریاست پاکستان دا پختنو تا دا اجازت نور کروی چه دوی دا خلو انسانان دا پارا اختجاج بکی دوی پلارا رکو اٹھونا جوڑ کڑل کافلے و در اولے پیاس ممت سملگری دوی دا مزاکراتو دا پارا و اختجاج کافل مزاکرات بس ہم دوی لارے باندے کڑلے نو حد کئے صرف اسلام آباد روڑ بند کتا دستا یہ دا طول ملک روڑ بند سوائی رای زا تکریر ماتا بموکارا کڑلو او تر امروڑ زا تکریری پو وردو کلے سوک پو بنیاد نکوام خدای خپلا دلال مرانی جب پا خطورا کڑی دا دیر خواندرا کئی تکریری دای تو دا ضرورت پا اصاس امکان لری چی بیا موم دوی دا خواست که دا خواست خبر نو کو زا کپو اردو جبا کی زنان تکریر کوم چی دا دیگی ملک و اقداران او تدیگی ملک نور کامونا مغازموں پہ غامواری محترم دوستو اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا اختجاج پرداز نہیں کیا جو دیس سالوں سے اس ریاست کے دو پہ پھینک جہازیں خودکش بمبار ایکسٹرادیوڈیشن کیلنگ ٹرگیٹ کیلنگ لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں ہم نے ان کے گھولیاں برداشت کیے وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں مگر آپ یقین رکھیں یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے فریاد سنانے سے روک دیا واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں آپ کی ناکامی سمجھ جائے گی یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے مجھے چند سال موقع دے یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی ہماری نہیں دوستو میں بہت ان پیلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں میرے وطن شانگلہ کے لوگ ہر روز کوئی لے کے کانوں میں مر رہے ہیں کبھی ٹارگیٹ کلنگ کر کے مار رہے ہیں کبھی کان گر رہے ہیں اس ریاست کے کسی بھی ادارے نے کسی بھی پارلیمنٹ نے کسی بھی اطالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا ایک کامات کیا ترتبات ایسے کیا جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور اہموات سے بچ جائیں میرے سواد کے لوگ ہزاروں لا پتہ ہے ایکسٹراجوڈیشنی مارا گیا 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 ان کا ان کے زمینوں پر قبضے ہیں سیکشن پور سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاہی مقامات ہیں وہاں پر اس ملک کے یہ اس پوچ نے قبضہ کیا ہے وہاں کے لوگ اب موٹروے کے نام پر اپنے زمینوں سے اپنے کیتی باری سے محروم کیا جا رہے ہیں آپ در کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ وہاں پر مکہی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہشتگرد گوس کر چلے جاتے ہیں دہشتگرد مکہی کے فصل تک کیسے آتے ہیں آپ اس پر بات کرو آج در کے دیار جو ہے وہ در کے لوگوں کو نصیب نہیں اس پر اس ملک کے بریگیڈیر اور جرنل فاروبار کر رہے ہیں دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف پہراز کا ایک سماہ ہے کہ آپ کو مارا جائے گا وہاں پر سیاست پرپابندی ہے ہمارے دو سجاد پرسین ہر دوسرے دن جلہ اور دھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختن یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو غلامی ہی غلامی ہے آپ آئیں مالکند میں وہاں پر آئیس اور ڈرگز کے کاروبار ہیں اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیا گئے اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا اب مردان کے کاروبار یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے سات ہزار دکانوں سے لے کر شادی حال پر فوجوں کا قبضہ ہے سوابی کے جو پانی کا وہاں زخیرہ ہے ڈیم ہیں جسے بجلی پائدہ ہو رہی ہے سانے چھ آزار میگاوال اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے مگر پرسن بل کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اور آپ پشاور میں آئے آئے روز دھماکے ہیں آئے روز تارگیٹ کی لینڈ ہے کبھی فوج کے نام پر کبھی سی جی ڈی کے نام پر کبھی دوسر دشتگردی کے نام پر پشتونوں کو مارا جا رہا ہے خیبر کے نہ مساجد میں حفوظ ہے نہ ان کے گھر میں حفوظ ہے نہ ان کے تیرا محفوظ ہے نہ بڑا محفوظ ہے تارگیٹ کی لینڈ ہے اور ہر روز خون بہایا جا رہا ہے مومنت کا یہی حال ہے مومنت کے ماربلہ اور نے فرائل ان سے یہ جرنل بکتا لیتے ہیں کب سے ہیں باجاوڑ کا حال ساڑھے چارہ ہزار تارگیٹ کی لینڈ ہوئے ہیں میں دینے بار جب باجاوڑ جا رہا تھا یہ باتیں سن لیں اس ملکے ہو کمران جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا وہ پلکل مدہور سے مجھے دیکھا میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا اس حد تک محبت کیسے ہیں پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے تارگیٹ کیلنگ میں جو صحیح دو ہوئے ہیں ان کے اولادیں ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو ساتھ بہنوں کا ایک بائی تھا وہ اپنے بہنوں کے لیے اپنے ماں کے لیے چپس پروہ کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا یہ اس کا مامو ہیں یہاں کڑے ہیں اس ملکے اس ملکے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارت وزیرستان کے ساتھ سو ماہے رو رہے ہیں سٹارگیٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو فہید کیا جا رہا ہے لکی مروت امن کا گہ ہوا رہا تھا آج لکی مروت کے لوگ بدمنی کے نشان بن گئے ہیں منوں میں آج بھی بقاخل کے آئی ڈی بیز رہے ہیں جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے وہ جی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے آج قرم کا حال دیکھو سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے ہم سنی شیعہ وہاں بھائی بھائی ہے کیوں ہم اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رہ جا رہے ہیں اور اگزائی کے اور اگزائی کے لوگ آئی ڈی بیز ہیں ان کے گھر تباہ و برباد ہے اور یہاں تک کے پچھلے سال برطانیہ کے پوجھوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پونج گئے جہاں پر ہمارے اباؤ آج بات میں ان پر رنگیوں کو مارا تھا اور پاکستانی پوجھ ان پر رنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پر سن آئے تھے اور ان کو ہمارے پوجھوں کو یعنی پر رنگیوں کو مارا تھا محترم جوب آج جوب کے لوگ شعور کے لوگ ہیں وہ بدمنی کے شکار ہیں دماغے ہوتے ہیں قلع صحیف اللہ میں دماغے ہو رہے ہیں دراز زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں زلہ شرانی میں طالبانوں کی امت کی باتیں ہیں لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آپ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں زیارت کے زمینوں پر قبضے کوئٹا میں چالیس ہزار اکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے قلعہ عبدالعہ میں بدماز بنائے ہیں سارے ریاست کی پسپناہ ہی حاصل ہے اس کو اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں چمن کے گیٹ پر روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روزگار کے لیے آتے ہیں ہر روز تشجد کر کے ان کو واپس بیجا جاتا ہے ہر روز وہاں پر دوختونوں کے عزت نلام ہو رہے ہیں ہر روز ان کے خاروباروں پر قبضے ہیں یہ کیا ہے اگر اگر آپ نے پاکستان کو چھلانا ہے اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے پاکستان کے مقدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزاد ہی مانگیں گے آزاد ہی کی سنگل رہیں گے ہم مزید ہم مزید اپنے ماں و بیہنوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ان کے روتی ہوئے آنگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر خون کے جو خون میں لکپت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اب ایک بات ہوگی یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزاد ہی کی جنگل ہوگی آپ حق آپ مزید آپ ہمیں کیا مارو گئی ہسی آزار میرے وطن کے آقا ویرین کو مارا ہے ہسی آزار میرے وطن کے علماء کو مارا ہے ہسی آزار میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے خواتین کو نہیں بغتا ہے سکول کے بچوں سے لے کر مدرسیوں پر آپ نے بمباریا کیے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان کبرستان میں جب آٹھ بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں برداشت ختم ہو چکا ہے برداشت ختم ہو چکا ہے چیف جسٹیس چیف جسٹیس آپ سن لے جتنے بھی سیاسی پاکیوں کے قائدین ہیں قائدین کیا ہے جرنیلوں کے نوکر ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اس ملک کے جرنیلوں کو کہتے ہیں ایک بار شروع کیا کوئی کوئی کسی ایک وہ بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دیئے گئے ہیں ہمارے گزیوں میں آپ کے آئے سائیے اپنے پائدہوار کو سنبھال لو اپنے پائدہوار کو سنبھال لو ہم یہاں پر ججوں اور سیاسی لیڑوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں ملک پیچھلے دینوں میں بھی کوئی بند آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی ملک ولک نہیں ہے چاند بات ماس یہاں کوئی ملک ولک نہیں ہے چاند بات ماس گھنڈا کر چرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ملک نہیں ہے یہاں یہ 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 ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ ان گھنڈا گردوں کی ضرورت ہے آپ لو ایک مند کے لیے مجھے بات کرنے دیں یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکاغنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے وہ گھنڈا گرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ ہو جو کی ضرورت ہے کہ یہ ہو اور یہ عدالتیں جو وٹسپ پہ جلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہے کوئی عدالتیں بھی ہیں پارلیمنٹ نہیں یہ ایک پروپیگنڈ ہے غلط فہمی ہے دیدالتیں نہیں غلط فہمیاں ہیں جو اس پت مارس جرنیلوں میں دنیا میں اپنی ریکاغنیشن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں کوئی پولیس ادارے نہیں ہیں میں میں یہاں جا رہا تھا راستے میں پولیس والوں نے روکا وہ اسے جو سیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے جو سیف آپ کی اتنی عوقات ہیں کہ مجھے رسٹ کرو نہیں اتنی ہے کہ آپ رہا کرو آپ یہ پولی بات سنیں یہ دور کی باتی میں نے کہا اسے جو آپ کی یہ عوقات نہیں ہے کہ آپ مجھے رسٹ کر سکتے ہو میں آپ کی یہ عوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو سند میٹر کے فاصل پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی آئیس آئی والا کڑا تھا میں نے کہا اسے جو اگر ابھی اس نے آڈر دیا کہ رسٹ کرو آپ جی جی کر کے رسٹ کرو گے ابھی اس نے آڈر دیا کہ رہا کر دو آپ رہا کر دو گے آپ غلام ہو آپ نہ اپنے پختنولی کو پال سکتے ہو نہ اپنے علاق کچھ نہیں آپ نے چند ہزار کی تنہا پر اپنے وطن اپنے لوگوں کی تعاوض اور سکھ کچھ آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوٹ سے گزارو مگر یہ حال ہے فورے پختنبلد کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں نارت وزیرستان کے کھاپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑھیں گے ایسو اخرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا گھون بہے گا یہ اس حالات سے ہم مزید تنگ ہیں ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو صاف الفاظ میں کہتے ہیں آج بھی آپ کے پاس موقع ہے آج آپ نے راستہ روک دیا ہے روک لے شوق پھرا کریں مگر ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس آنے کے لیے کس طرح کی ضرورت ہے پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے یہ یہ سن لیں یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لیں کور کمانڈر سن لیں بولچستان میں ہیں یا فبر بختن خواہ میں ہیں آپ سن لیں اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگ انہیں اپنایا ہوا ہے اس طرز کے ساتھ بختن آپ کے ساتھ نئی وقت گزاریں گے نئی رہنا چاہیں گے اور سارا نظام ان دو بندوں کی نیچے ہو ہم غلام ہیں ہم اس طرح کب تین نہیں مان سکتے آپ تاریخ دیکھ لیں ہم بالکل کہتے ہیں پھر رنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر اور رنگ آیا تھا بڑے بڑے طاقتور آئیتیں انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج وہ ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں لہٰذا لہٰذا یہی آج کی کوئسٹ ہے ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو جو آپ نے سواد سے لے کر شمان تک پر ادھروں پر جو پختنوں کو آپ نے رولایا ہے وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں وہ باتیں جو آپ نے خون بہایا ہے ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست پیغیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ہم مجبور ہیں ایک بار کہت پھر کہتے ہیں مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں اگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤگے ایسا نہیں ہے آپ کو بہت نقصان پونچے گا آپ گروگے ہم نہیں آخری بار یہاں یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ پختن بیٹ میں اپنے تیشتگردی کو لگان دو نامعلوم آفراد اور کوئی نہیں ہے آئے سائی اور ایمائی کو نامعلوم آفراد کے پہنے ہیں آئے سائی اور ایمائی کو ہرکرہ 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 اپنی تیشتگردی کو لگان دو چیس سو ستر واقعات ہوئے ہیں اگر اگر اس ملک کے میڈیا میں جرت ہے اگر اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون دشتگر اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے عجیب بات ہے پورے ملک میں نہ معلومہ افراد نہیں ہے صرف فختون بیٹ میں ہے اور وہ لوگ جو ہمارے حق کی بات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں کوئی نہ معلوم نہیں ہے ہم کسی کنفیوزن میں نہیں ہے نہ اپنے آپ کو اس کنفیوزن میں رکھو کہ آپ کی خوف آپ کی دہشت آپ کے طاقت کے سامنے ہم حق کی بات نہیں کریں گے واللہ اپنے وطن کے لیے ہمارے سر بھی قربان ہے اختجاج کی ضرورت ہے اختجاج کرتے ہیں اور آپ کو گربان سے پکڑنے کی ضرورت آئی جیزر اُس دن آپ کو پکڑیں گے یہاں لا پتہ افراد کے پیملیز آئے ہیں ان کے خاندان آئے ہیں چیف جسیس اور ملک کے سیاسی پارٹیوں کے لیے دران بات سنو یہ جرنیل اگر آئین کو مانتے ہیں یہ ہمارے جو بشتن ہیں جو بلوچے سندھی ہیں ماجرے شیائے یا جتنے بھی میٹنگ برسنے ہیں آپ ادالت میں پیش کر دو جو بھی جرم ثابت ہوا وہ سزا ہمیں قبول ہے ہم تیار ہے ان کے لیے اگر وہ آئین کو نہیں مانتے ہیں جرنیل اسلام کو مانتے ہیں کل علماء کے سامنے پیش کرو جو بھی جرم ثابت ہوا اسلام میں جو سزا ہے وہ دے دو اگر یہ جرنیل روایات کو مانتے ہیں جس علاقے کے جو بھی روایات ہیں جو جرم جس پر ثابت ہوا اس کے سامنے پیش کرو ہمیں قبول ہے مگر اگر یہ جرنیل نہ آئین مانتے ہیں نہ اسلام مانتے ہیں نہ روایات مانتے ہیں صرف بدماشی مانتے ہیں تو پھر ہمارے بہتونوں کا تاریخ سنو کہ بدماشوں کا ہم کیا حال بناتے ہیں سرف مانتے ہیں باں 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 بانگالیوں نے بانگالیوں نے ان کے پتلون نکالیتے اگر بختون اور بلوت ان کے چمڑی نکالیتے باشترہ ہے بار بار دیکھیں ہمارے ہمارے دوش ادراخمان کو زکیم کو اور گیلمان کو فوج ٹاریکٹر ریس کیا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بناو تسلیم ہو جاؤ کہ عام پی ٹی ایم والے نہیں ہے اور جرنیل سرنڈر اور تسلیم ہونے کفاری خواب کا یہ ہمارا نہیں ہے آپ پندو کے آپ اپنے حوصلے دنیا کے قوموں کے سامنے ہارتے ہو اب نہیں آتے ہیں وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے آپ نے افتاب کو سواد میرے سکیا ہے شیر علی سراج اور شبنم بھونیر کو بھونیر میرے سکیے ہیں بواد کو بھی اور ہم آج درم انتظامیہ سے بات کہ آپ لوگ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے بھی قتلیان میں ملزے سے آپ پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں میں صرف پولیس انتظامیہ سے ایک درباز کرتا ہوں وہ خود بھی اس معاملے میں مظلوم ہیں مگر ایک بات ان کی بہت بری ہے دیکھو جب پولیس پر پورا وقت آ جاتا ہے ہم دشمنہ اور پولیس کا مقابلہ ہو تو ہم پولیس کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں مگر دشمنہ اور قوم کا جب مقابلہ ہو تو وہ دشمن کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں آپ 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 اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ محترمو زب آخر کے یو خبر ادر تک ہو ما ددگی ہر چھل یقینن پتے خواستو نو نکی گی پا خواستو نو باندے نہ حق درکوی تبہ دیر پریاد وکے اگائے ناوری نیاکوی نا نمک پریاد پاکستان نور و کامونو تا اور سیاسی لیڈرانو جا جانو پھوکو تا سو یواروائی نیترکوی آگا پچشی حال دای احالی پدریٹکو کدائی یاوزل بیلی احساس پیدا کول دی بیا میلی تنظیم پیدا کول دی بیا میلی مزاحمت کول دی میلی احساس پی ٹی ایم پا پینزو کالونو کدیر پیدا کھو مندلتا دا هر علاقه زوانان پا یاوزای والار دی دا پی ٹی ایم غوختل دا پی ٹی ایم غوختل تا میلی احساس پیدا شی اوز دا میلی تنظیم وقتای مونگ دا سوات نواخلا دا خبر دی را زوری دا دا سوات نواخلا در چمنہ پوری کلی پا کلی تنظیم جوڑا و یونٹ جوڑا و تاسو هر ملگرائی با پا قرآن کسام کتی با خطل کلی کسی یونٹ را جوڑا و پایده دا پایده در تخوای کلی چی دا سوات نو در چمنہ پوری پا هر کلی کسی مونگ یونٹ موجوده بی پا کم مالار با دا کاتل رانا وزی پا کم مالار با دا ایران نوزی پل تاکت با جوڑا و دا دا تمزم سازی مونگ دا دی دا پارا نکاو ملگر اوگو ستار با سوچ مکاوی چه بام امرا پر وزی دی با سوچ ملگر او تمزم سازی مونگ دا دی دا پارا نکاو تمزم سازی آر توکاوی مونگ دا دی دا پارا نکاو چه بیا سباتا پا کلی که گرزاو چھووٹ را تاوگوڑا چھو کرسی تاو رسیگو کرسی دا پارا نا دیگی وطن دا مزامت دا پارا دیگی وطن دا امن دا پارا او دا خپلواقی دا پارا تنظیم جوداو مونگ یہ مونگ زان اقتدار تا نپیرساو مونگ دا پی ٹی ایم مشارات اقتدار تا زان نپیرسو زان دار تا پیرساو خطاسو دا وطن و کام یا خون یا رفتا رسو الگوارو لیازا یاو تنظیم پا کرده منظم شکل پا کرده صرف زیو زان نا پزان کسی دا کلی پول زوانان او مشاران را تولو والدی داو اداو کئی چهار تن بدغا پخپل کلی که یو یونت چودو بی چه دسل و پنزوز کسان که خواب خواب که موجود بی الاس فورت کئی واتمو تا خیر اماننا زبیان دا دستا وایما زبیان دا دستا وایما چه ملگرو مزاکرات نبریدو زلاغو کازمون ملگرو مزاکرات نوائی کری والا پا سپریم کورت هم وفتره دلو دا دا دایو خبرکو دا دا پنزوز دلتا پولیسوارزمون دا پارهیت نوو ومونتا پتا دا چه کم او رجبانالاسا چولوی با وقتا والمون دستا که ملگرو موسیقی موسیقی موسیقی